نمازکار ڈی ڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیکھر جوشی اور آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس وقت کی سرخیاں اشلیل ویڈیو ماملے میں جی ڈی اے سانسد پراجوال ریونہ کے خلاف بڑا ایکشن جانج پوری ہونے تک پارٹی سے نیلمبت بھاجپا نے کانگریس سرکار پر سادھا نشانہ پوچھا کیوں نہیں کی اب تک کاروائی امیشاہ نے کہا ماتر شکتی کے ساتھ کھڑی ہے بھاجپا امیشاہ کے ایڈیٹیٹ ویڈیو ماملے میں کانگریس بیدھائیک جگنیش میوانی کے پی اے سمیت دو گرفتار پردان منطری موڈی نے کہا جھوٹ نہیں چلا تو کانگریس کی محبت کی دکان سے بکنے لگے دیپ فیک ویڈیو کانگریس کا پلٹوار کہا بھاجپا کو ہے اس کام میں مہارت پردان منطری نریندر موڈی کی مہاراشتر اور تیلنگانہ میں دھواندھار چنانوی ریلیاں ویپکش پر بولا حملہ کہا دیش کو کھنڈ کھنڈ میں دیکھنے والے لوگ پردان منطری پت کو چاہتے ہیں بانٹنا کانگریس بی آر ایس کو بتایا ایک ہی بھرشت اچار ریکٹ کا صدس ڈی اے نے اپنے چناؤ پرچار کو دی دھار پشمنگال میں گرچے امیشہ سندیش خالی کے آر اوپیوں کے خلاف سخت کاروائی کا دیا بھروسہ جی پی نڈا نے کرناٹک میں کانگریس کے بھرشت اچار پر سادھا نشانہ رازنات سنگھ نے مدی پردیش میں ماغے بوٹ بیپکشی دلوں نے بھی تیز کیا چناؤ پرچار ملی کارچن کھڑگے نے چھتیس گڑ میں بھاجپا پر بولا حملہ راہول گاندھی نے مدی پردیش کی جن سبھا میں جیت کا ٹھوکا دعوی ممتاب اینرڈی نے مالدہ میں کیا پرچار اسدودین او ایسی نے گھر گھر جا کر ماغے بوٹ کانگریس نے تا سلمان خرشید کی بھتی جی کا بیوادت بیان ایک ساتھ ہو کر بوٹوں کا کرو جہاد کے بیان پر مچا گھماسان ماریا آلم خان کے خلاف ایف آئی آر درج بھاجپا نے بولا حملہ کہا جہادیوں کو بچاتے بچاتے بوٹ جہاد پر اتر آئی کانگریس آپ نے تا منیش سسودیا کو پھر لگا کرارا جھٹکا دلی شراب گھوٹالا ماملے میں کوٹ نے خارز کی زمانت یاچکا اربیند کھیزریوال کی یاچکا پر ایڈی سپریم کوٹ کو شکروبار تک دے گی جواب بی سی سی آئینے کی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ٹیم کی گھوشنا روحش شرما ہوں گے کپتان ہاردک بانڈیا کو دی گئی اوپ کپتان کی ذمہ داری ٹیم انڈیا میں رشب پانت کی واپسی اور آئیے اب خبروں کو بستار سے دیکھتے ہیں کرناٹک کی سیاست میں اس سمیہ جی ڈی اے سانسد پراجوال ریوننا کا مددہ چھایا ہوا ہے بیک فوٹ پر آئی جی ڈی اے س نے ریوننا کو پارٹی سے نلمبت کر دیا ہے فلحال پورے مددے پر پکش بپکش ایک دوسرے پر آروپ رتیاروپ لگا رہے ہیں بھاجپا کا رکھ اس پشٹ ہے کہ ہم دیش کی ماتر شکتی کے ساتھ کھڑے ہیں یون شوشڑ کے آروپوں میں گھرے جی ڈی اے سانسد پراجوال ریوننا کو پارٹی سے نلمبت کر دیا گیا ہے ماملے کی جانچ پوری ہونے تک ریوننا پارٹی سے سسپنٹ رہیں گے ریوننا کے نلمبن کا فیصلہ پارٹی کی کور کمیٹی کی بیٹھک میں لیا گیا کتھت اشلیل ویڈیو سارجو نکھونے کے باد تیتیس سال کے ریوننا جرمنی فرار ہو گئے ہیں ریوننا کا دعوہ ہے کہ ان کی ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور ان کی چھوی خراب کرنے کے لیے ان ویڈیو کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کتھت اپتی جنک ویڈیو کے ماملے میں راشتیہ محلہ آیوگ نے سوطہ سنگیان لیا ہے آیوگ کی ادھیاکش ریکھا شرما نے کرناٹک پولیس کے مہا ندیشک کو پتر لکھ کر آروپیوں پر توریت کاروائی کی ماغ کرتے ہوئے تین دن کے اندر ویسٹریت ریپورٹ ماغی ہے ہم نے ابھی سنگیان لیا ہے اور راج محلہ آیوگ نے پہلے ہی سنگیان لیا تھا ان فیکٹ ان کے سنگیان پر ہی ایسائیٹی کی گھٹن ہوا تھا اور آج ہم نے بھی ڈی جی پی سے سٹیٹس پوچھا ہے پہلی بات سرکار نے ان کو بھاگنے کیوں دیا جب راج محلہ آیوگ نے ان کو کمپلینٹ کیا ہی تھا تو اس پہ پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا کارناٹا کا پولیس نے اور ان کو ارسٹ کیوں نہیں کیا گیا اور اس کا تین دن میں ہمیں جواب بھیجے ایسا ہم نے ان سے پوچھا وہیں کیندریہ گرہ منتریہ مشاہ نے ماملے کو آگھات جنک بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کا روح سپسٹ ہے ہم دیش کی ماتر شکتی کے ساتھ کھڑے ہیں ایسا سہن کیا ہی نہیں جا سکتا اور بھارکی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ بہت پرٹھ ہے ہم دیش کی ماتر شکتی کے ساتھ کھڑے ہیں دیش کی ناری شکتی کے ساتھ وہیں بھاچپا نیتا آمیت مالویہ نے ماملے میں اپ مخمتری ڈی کے شکمار کو گھٹے ہوئے کہا کہ انہیں تین مہینے پہلے ہی پراجل کے کارناموں کے ویڈیو والی پینڈرائی مل گئی تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے ماملے کی جانکاری سی ایم صدہ رمیہ کو دی کنناتک کی کانگریس سرکار نے پراجل ریونہ کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی کیا پرنکہ وادھرہ نے صدہ رمیہ یا ڈی کے شکمار سے پوچھا کہ انہوں نے یہ ویڈیو سرچ نہیں کیوں کیے اتر کانگریس کو دینا ہے کہ آخر کانگریس کی سرکار موکدرشک بن کر کیوں بیٹھی رہی جب ایک گمبیر آروپ ایک راجنیتک ویقتی پر وہاں پر لگا تو انہوں نے کیوں کاروائی نہیں کی آروپی کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو کانون اس کے اوپر اپنا کام کرے لیکن کانگریس اس سے دور بھاگتی نظر نہ آئے پروپگنڈا کیبل کامس نہیں چلے گا کاروائی کرے کانگریس کی سرکار ادھر کانگریس کی یو آئی کائی کے کارکرتاؤں نے ریونہ کے خلاف بھاچپاہ دفتر کے سامنے ویرود پردشن کیا پولیس نے پردشن کاریوں کو ہراست میں لے لیا سرکار نے ماملے کی جانچ کے لیے ایسائیٹی کا گٹھن کیا ہے آیشہ خانم کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اگلی خبر کے اور چلتے ہیں آر ایکشن کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے ایڈیٹیڈ فیک ویڈیو کا مددہ گرما گیا ہے وشیش بات ہے کہ اس ویڈیو کو کانگریس نیتاؤں کے اوفیشیل سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے جاری کیا گیا تھا بی جے پی نے اسے لے کر کانگریس پر زوردار حملہ بولا ہے اور فیلال یہ ایک بڑا چھناوی مددہ بنتا نظر آ رہا ہے جانکاری کے مطابق پولیس کو خفیہ سوسنا ملی تھی کہ چھتیسگڑ اور مہاراشترا بورڈر کے ٹیکا میٹا علاقے میں بھاری سنکھیا میں نقسلی موجود ہیں اسی انپوٹ کے آدھار پر سوموار دیر راج سرکشہ بلوں کے جوانوں نے سرچ آپریشن کیا پھر منگلوار صبح جب جوان علاقے میں پہنچے تو یہاں نقسلیوں نے انہیں دیکھتے ہی فائرنگ کرنی شروع کر دی جواب میں سرکشہ بلوں نے بھی نقسلیوں پر گولی باری کی لوگ سبح چناؤں پرچار کے بیچ کیندریے گرہ منتری امیت شاہ کے ایڈیٹیڈ ویڈیو کا ماملہ اور گرما گیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ آرکشن کے مددے پر دش پرچار کرنے اور جنتہ کے بیچ جھوٹ پھیلانے کی کانگریس کی کوششیں بے نکاب ہو گئی ہیں اور بھارتیہ راجنیتی میں آج تک کسی پرمک دل کی اور سے کبھی ایسا فرضی وادہ نہیں کیا گیا بی جے پی نے اس کو لے کر کانگریس پر زوردار حملہ کیا اور اس کی اگوائی خود پی ایم موڈی نے کی اسمان آباد میں ایک چناؤی سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا کانگریس کے بس کی بات نہیں اس لیے وہ فرضی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب ان کی حالت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں چلتا ہے تو ہمارے چہرہ اس کو اپیوگ کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اپیوگ کر کے ان کی محبت کی دکان میں فیک ویڈیو پکنے لگے ہیں وہیں گوہاٹی میں ایک پریس کانفرنس میں گرہ منتری امیت چاہ نے راحل گاندھی کو سیدھے نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ جھوٹ بول کر لوگوں کے بیچ بھرانتی پھیلانے کا کام راحل گاندھی کے نیترت میں کانگریس پارٹی کر رہی ہے لیکن سو بھاگی سے انہوں نے جو بولا تھا اس کا بھی ریکارڈ ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا لڑ کر لوگوں میں ڈر پھیلانا چاہتی ہے ہمارے گری منتری جی کا جو ویڈیو تھا وہ ویڈیو سپسٹ روپ میں بتا رہا تھا کہ ایس سی ایس ٹی او بی سی کے ہتو کی ہمیشہ رکشہ کی گئی ہے اور ہمیشہ رکشہ کی جائے گی لیکن انہوں نے اس کو فیک ویڈیو بنا کر کے سماج میں بھرانتی پھیلانے کی بات کی دوسری طرف کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑگے نے بی جے پی پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو فرضی ویڈیوز بنانے میں مہارت حاصل ہے اس بیچ پولیس کی جانچ کا دائرہ کئی راجیوں تک پھیل گیا ہے ایڈیٹیٹ ویڈیو کی جانچ کے لیے جھارکھند، راجستان، اتر پردیش، مدھ پردیش، گجرات، حریانہ، اسم اور ناغلنڈ کے لیے دلی پولیس کی الگ الگ ٹیمیں بھیجی گئی ہیں اور اسم و گجرات سے تین گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں پولیس نے تیلنگانہ سی ایم ریونت ریڈی سمیت الگ الگ راجیوں سے سولہ نیتاؤں کو طلب کیا ہے انہیں اپنا موبائل فون بھی ساتھ لانا ہوگا وہیں گجرات سے کانگریس ویدھائیگ جگنیش میوانی کے پی اے ستیش واسانی اور ایک آپ نیتا کو ویڈیو ایڈٹ کرنے اور اسے وائرل کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں میں کسی بھی فیک نیوز فیک ویڈیو یا فیک پروپیگنڈا کا کبھی بھی جیون میں سمر تک نہیں ہو سکتا میں اس پرکار کی ساری حرکتوں کی نیندہ کرتا ہوں آرکشنڈ کے مدے پر لوگوں کو بھرمت کرنے کے لیے فرضی ویڈیو لوگوں کے بیچ پرسارت کرنے کا ماملہ کانگریس کے لیے مصیبت کا سبب بنا ہوا ہے اس چناوی بیلا میں کانگریس کو کم سے کم لوگوں کے بیچ یہ تو ضرور ثابت کرنا ہوگا کہ اس ویڈیو سے اس کا سیدھے طور پر کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہیں پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب سے پہلا ٹویٹ کس نے کیا تھا بیورو رپورٹ ڈی ڈی نیوز پردان منتری ناریندر موڈی نے آج مہاراشتر میں تین جبکی تیلنگانہ میں ایک جن سبا کو سمودیت کیا انہوں نے مہاراشتر میں کسانوں سے جڑے مددوں کا وشیش ذکر کیا اور یوپی اے شاسن کے دوران وہاں سے کرشی منتری رہنے والے شرط پوار پر بھی نشانہ سادھا تو تیلنگانہ میں پی ایم موڈی نے کانگریس کے سمودھان پر لگاتار دیے جا رہے بیانوں کی دھجیاں اڑائی تیلنگانہ کے زہر آباد میں راجی کی کانگریس سرکار پر چرچت ڈبل آر ٹیکس پر تو برسے ہی ساتھی یہ بھی کہا کہ محلاؤں کا اپمان کرنے والا چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اسے بکشا نہیں جائے گا تیلنگان منتری نے جنصبہ میں تمام اداحران دے کر کانگریس نیتا راحل گاندھی اور ان کے پریوار سے پی ایم بننے والے لوگوں پر سمودھان کا اپمان کرنے کا بڑا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ کانگریس کا سمودھان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ بس ستہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یہ شاہی پریوار کو ستہ خود کے پاس رہے تو سب کچھ اچھا لیکن یہ دل میں ستہ اگر ان کے ہاتھ سے چلی جائے تو سب کچھ نکمہ یہ بھو لوگ ہے جو پارلیمنٹ چلنے نہیں دینا چاہتے یہ بھو لوگ ہے جو چناؤں میں الیکشن کمیشن جو پرمپرا ہے نیوکٹی کی اب الیکشن کمیشن پر سوال اٹھاتے ہیں یہ لوگ ای بی ایم پر سوال اٹھاتے ہیں اور آپ اپنی بورڈ بینک کے لیے سمودھان کو بدنام کرنے پر نکلے ہیں لیکن کانگریس والے سن لے ان کے چکتے بٹے سن لے ان کی پوری جماعت سن لے جب تک مو بھی زندہ ہے میں دلیتوں کا آرکھان آدیواجوں کا آرکھان OBC کا آرکھان مسلمانوں کو درم کے آدھار پر نہیں دینے دوں گا نہیں دینے دوں گا نہیں دینے دوں گا اس سے پہلے پرحان منطوری نے مہاراشتر کے لاتور میں وشال جنسوا کو سمبودھت کیا پی ایم نے کہا کہ جب وہ ایک بھارت شوشت بھارت کی بات کرتے ہیں تو کانگریس کے سہزادے کو بخار چڑھ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کو کھنڈ کھنڈ میں دیکھنے والے لوگ پی ایم پد کو بانٹنا چاہتے ہیں انہوں نے نئے بھارت میں آرہے بدداموں کا ذکر کیا اور ساتھی کانگریس کو اس دور کی بھی یاد دلائی جب آتنگ کی گھٹناوں پر لچر رویہ اپنایا جاتا تھا کانگریس کے اس دور میں ہیڈ لائن ہوتی تھی بھارت نے ممبری آتنگ کی حملے پر پاکستان کو ایک اور دو جیر سوپا دو جیر سوپا یہ بہت بڑی خبر ہوتی تھی ہمارے کچھ ایسے میڈیا میں بیٹھے لوگ تھے وہ بھی تعلیم جاتے تھے ہاں دیکھو ڈو جیر بھیج دیا بٹلپ گھٹنا کی فائل بھیجنا آج آج بھارت ڈو جیر نہیں بھیجتا ہے آج بھارت گھر میں گز کر کے مارتا ہے پی اے موڈی نے مہاراستر کے عثمان آباد نرواچن کھشتر میں ایک جنس صفحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے اس چناؤ کو بھارت کے سواہیمان کا چناؤ بتایا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے شہسنکال کے دوران کسانوں کو یوریا کے لیے لاتھیاں کھانی پورتی تھی لیکن بیتے دس ورشوں میں کسانوں کو سرکار نے یوریا کے کمی نہیں ہونے دی پی اے موڈی نے کہا کہ وہ لوگوں کا جیون بدلنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں وہیں انڈی گڑ بندن والے انہیں بدلنے کے لیے پوری طاقت لگا رہے ہیں میں آپ کا جیون بدلنا چاہتا ہوں وہ مجھے بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ گوٹالے میں نے روکے ہیں وہ موڈی پہ گصہ کریں گے یہ بہت سواہباگی ہے وہ موڈی کو گالیا دیتے پھریں گے انگنت جھوٹے اروپ لگائیں گے اور آج کل یہ دن رات موڈی کو گالی دینے میں لگے ہیں دیش کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے کچھ نہیں ہے موڈی کو مارو موڈی کو پیٹو موڈی کو گالی دو مجھے بتائیے بھائی ہمارے دیش میں کسی بھی پارٹی کو سرکار بنانی ہے تو دو سو بہتر سے زیادہ سٹے چاہیے کی نہیں چاہیے کسی کو بھی بہمت چاہیے تو دو سو بہتر سے زیادہ سٹے چاہیے کی نہیں چاہیے یہ ان کا پورے گڑ بندن میں ایک بھی پارٹی نہیں ہے جو دو سو بہتر سے زیادہ چناؤ لڑتی ہو جن کا چناؤ میں لڑنے کے یہ جگہ نہیں ہے وہ دیش پہ کبجہ جمانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں پی ایم موڈی نے مہاراستر کے مادھا میں بھی جنہ سفہ کو سمبودید کیا انہوں نے ریالی کے دوران کانگریس کے ساٹھ سال اور بی جے پی سرکار کے دس سال کے کاریکال کا ذکر کیا انہوں نے کانگریس اور ان کے نیتاؤں کی ماؤبادی سوچ پر بھی نشانہ سادھا کانگریس کے ساجہ دے گلی گلی میں گھوم کر کے کہہ رہے کہ ان کو موکہ ملے گا تو وہ آپ کا ایکس رے نکالیں گے جو آپ کی محنت کا پیسہ لوٹ لے ایسی سرکار چاہیے کیا آپ کی سمپتی چھینکے کا ان کا ارادہ یہ خطرنا ارادہ ہے یہ ان مارکس وادیوں کا بیچار ہے ان نقشل وادیوں کا بیچار ہے اور اس لیے ایسے لوگوں سے ایک بھی آدمی جھت کر کے دلی نہیں جانا چاہیے پی ایم موڈی نے پوروکی سرکاروں کے دوران مہاراشٹر میں سوکھے سے پریشان کسانوں کی دشا کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پندرہ سال پہلے ایک بہت بڑے نیتا مادھا چنانو لڑنے آئے تھے تب انہوں نے ڈوبتے سورج کی شپت لے کر کہا تھا کہ یہاں وہ سوکھے سے پروحابت کشتروں تک پانی پہنچائیں گے لیکن انہوں نے اپنا وادہ پورا نہیں کیا اب انہیں سزا دینے کا سمیں آ گیا ہے بیرو انپورٹ کے ساتھ یوگیش اور ملیش اوپی یادو اور ورشال بیرسٹو کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز تیسرے اور باقی چرنوں کے لیے پرچار احبیان نے زور پکڑ لیا ہے بی جے پی سمیت این ڈی اے میں شامل دلوں کے دگست نیتا دیش کے الگ الگ حصوں میں چناؤ پرچار میں جھٹے ہیں تو وہیں پارٹی پروکتہ اور نیتا الگ الگ مددوں پر بپکش پر ہملاور ہیں پہلے دو چرنوں کے متدان کے بعد باقی چرنوں کے لیے پرچار احبیان نے زور پکڑ لیا ہے سبھی دلوں کی اور سے چناؤ پرچار لگاتار تیز ہوتا جا رہا ہے تمام راجنیتک دل متداتاوں کو اپنے پکش میں رجھانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اسی کڑی میں بھاچپا کے ورش نیتا امیت شاہ نے اصم اور پشچم بنگال میں چناؤ پرچار کی کمان سنبھالی گوہاتی میں انہوں نے کہا کہ وپکش کی حتاشہ اور نیراشہ اس طرح پر پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے میرا اور کچھ بھاچپا نیتاؤں کا فیک ویڈیو بنا کر سارو جنک کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پوروی بردھمان میں ممتہ سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ یہاں کی جنتہ ٹی ایم سی سے ترست ہے اور اس لیے ہمیں یہاں بڑا جنہ دھار مل رہا ہے ان کی حتاشہ نیراشہ اس طرح پر پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے میرا اور کچھ بھاچپا نیتاؤں کا فیک ویڈیو بنا کر سب کے بیچ میں سارو جنک کیا ہے مکہ منتری پردیش سدھیاکس اس ککسہ کے ویکتیوں نے بھی اس بھیک ویڈیو کو فورورڈ کرنے کا کام کیا یہ دیدی اور ان کا بھتیجہ ابھیجیک دونوں بھاجپا سے ڈرے ہوئے بھارت یہ جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے ممتہ دیدی جتنا سنتراز کرنا ہو وہ کر لو آپ کا اور بھتیجے کا مہیں بھاجپا کے راشترے ادھیکش جے پی نڈڈا نے کرناطک میں پرچار کا مورچہ سنبھالا مہیں پارٹی کے ورشنیتہ راجنات سنگھ نے مدھے پردیش میں چناؤ پرچار کی باغ دور سنبھالی انہوں نے کھنڈوا اور خرگون میں چناؤی جن سبھاو کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی مدھے پردیش کے ساتھ ساتھ اب پورے دیش میں ختم ہونے کی راہ پر ہے مجھے لگتا ہے بھارت کی جنتہ نے اب تھان لیا ہے جو مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ کانگریس کو سماپت کر دینا چاہیے بھنگ کر دینا چاہیے اب ہمارے دیش کی جنتہ کانگریس کو سماپت کر دینے پر پوری طرح نامانکن کا دور بھی جاری ہے اسی کڑی میں نورت ممبئی لوگ سبھا سیٹ سے بھاشپا امیدوار پیوش گویل نے بھی نامانکن داخل کیا مہین کے ساتھ کوٹا سے بھاشپا کے امیدوار اوم بیڑلا موجود رہے اس موقع پر پیوش گویل نے کہا کہ جنتہ نے موڈی جی کو تیسری بار پھر سے پردھان منتری بنانے کا من بنا لیا ہے اس کے علاوہ نئی دلی لوگ سبھا سیٹ سے بھاشپا امیدوار باسوری سوراش نے بھی حردیب سنگھ پوری اور پردیش ادھیاکش ویریندر سچدیوہ کی موجودگی میں پرچا داخل کیا وہیں ہگلی سے پارٹی کی پرتیاشی لوکٹ چٹر جی نے بھی نامانکن پتر بھرا مہرحال نامانکن کے ساتھ ہی سبھی دلوں نے پرچار میں تیزی لا دی ہے ایسے میں چار جون کو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس کے سر پر جیت کا سہرہ سچتا نظر آئے گا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور آئیے اب بات کرتے ہیں ویپکش کے گڑ بندن کے چناؤ پرچار کی کانگریس کی اور سے راحل گاندھی اور ملک آر جن کھڑ گے سمیت لگ بھگ سبھی بڑے نیتا چناؤ میدان میں پرچار میں جھوٹے دکھائی دیئے تو ممتاب اینر جی اور آساد الدین OSE جیسے نیتا بھی پرچار میں جھوٹے ہوئے ہیں لوگ سبھا چناؤ کے لیے پرچار میں سبھی دلوں نے پوری طاقت جھوٹے دی ہے اسی کڑی میں کانگریس ادھیکش ملک آر جن کھڑ گے نے چھتیز گڑ کے جنجگیر چامپا کے بھالے راو میدان میں جن سبھا کو سمبوتیت کیا ملک آر جن کھڑ گے نے ڈی اے پر جمکر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ بھاچپا چار سو پار کا نعرہ سبھی سمودائیوں کے ادھیکاروں کو سمابت کرنے کا نعرہ ہے یہ چناؤ دیش کو یکتہ کے ساتھ رکھنے کا چناؤ ہے یہ چناؤ ہمارے سمیدان کو بچانے کا چناؤ ہے اور یہ چناؤ دیش کے لوگ تندر کو بچانے کا چناؤ ہے پشی منگال کے مخمتری ممتہ بنرجی بھی تابار طور پرچار میں جھوٹی ہوئی ہیں ممتہ بنرجی نے مالدہ میں چناؤ جن سبھا کی وہیں اوڈیش کے مخمتری اور بی جی ڈی پرموک نوین پٹنائک نے ہنجلی ویدھان سبھا سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کیا نوین پٹنائک ورطمان میں بھی اسی ویدھان سبھا سیٹ سے ویدھائک ہیں نامانکن داخل کرنے سے پہلے وہ اوڈیش کے گنجام زیلے کے ما تارہ تارنی پیٹ میں درشن کرنے پہنچے راشتی جنت چنو پچار کے لیے اپنا ایک چنو پچار سانگ جاری کیا ہے اس سنگیت کے بول چپا چپا گوز اٹھا ہے جن جن کا ویشوان جگہ ہے آم چنو پچار میں راجت اس سنگیت کے ماد سے جنت کو آکرشت کرے گی مومبئی کانگریس ادھیکش اور مومبئی اتر مدھ نیرواشن چھت سرے کانگریس امیدبار ورشا ایک نات گائکوار نے کہا کہ انہیں جنت کا ویعا پک سمرت مل رہا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راشتی ادھیاکش اسودود دین ویاسی نے ہیدراباد میں گھر گھر جا کر پچار کیا اس دوران وہ لوگوں سے ملاقات کرتے دیکھے تو ادھر آدھر پردیش ویدھان سبا چناؤ کے لیے بھی پرچار زورو پر ہے ویجائی وارہ پشیم ویدھان سبا چھتر کے YSRCP امیدبار شیخ آسیف نے دور دور چناؤ ابھیان چلایا تو وہیں آدھر پردیش کی نیڈلور سیٹی ویدھان سبا چھتر سے TDP امیدبار پنگورو ناران نے دور دور چناؤ پرچار کیا چنڈگر لوگ سبا چھتر سے کانگریس امیدبار منیش تیواری نے سکھنا لیک پر مارننگ وواق کے دوران لوگوں سے ملاقات کی وہیں آپ کے دکھشویل دلی لوگ سبا امیدبار سہی رام راہول گاندی نے سوشل میڈیا منچ ایکس پر لکھا گریبوں کے لیے وردان ونچیتوں کا سممان اور ہر ناغری کا ابھیمان ہمارا سمیدھان کانگریس کے سبھی پرتیاشیوں اور نیتاؤں سے میرا نیویدن ہے کہ وہ نامانکن سبحاؤں بھاشنوں اور جن سمپرک کے دوران پویتر سمیدھان کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں گاؤں گاؤں گلی گلی یہ اعلان کر دو کہ جب تک کانگریس ہے بھاجپا کیا دنیا کی کوئی طاقت بھارت سے اس کا سمیدھان چھین نہیں سکتی چناؤ پرچار میں بڑھتے تیوروں کے ساتھ آروپ پرتیارو بھی تیز ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بد زبانی کے مادھیم سے کیا جا رہا پرچار کئی بار آچار سہیتہ کی مریادہ لانگتہ نظر آ رہا ہے تازہ ماملہ ہے کانگریس نیتہ سلمان خرشید کی بھتی جی ماریا آلم خان کا جنہوں نے فرروق آباد میں ایک جن سبھا کو ماملہ درج کیا گیا ہے لوگ سبھا چناؤ اپنے چرم پر راج نیتہ دل مددات کو لبھانے کیلئے ترہ ترہ کے بیان دے رہے ہیں کئی نیتاؤں کی بیان بادی اتنی بے لگام ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے انہوں نے لوگ تندر کے اس پر کو سماج میں زہر گھولنے کا موقع بنا لیا ہے اس کڑی میں کانگریس نیتہ سلمان خرشید کی بھتی جی ماریا عالم خان کے ویوادی بیان پر پارٹی گھرتی نظر آ رہی ہے ماریا نے سماج بادی پارٹی کے امیدوار کے سمرتن میں فروخ آباد میں جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے ایک سماج کی ووٹ کو لبھانے کی لیے ویشیس سندیش دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ بہت خاموشی کے ساتھ ایک ساتھ ہو کر ووٹو کا جہاد کرو کیونکہ ہم کیول ووٹو کا جہاد کر سکتے ہیں وہ صرف یہی نہیں رکی انہوں نے بھاج پر پتیاشی مکیش راجپود کے ساتھ بیٹھک کرنے والے مسلمانوں کا ہکہ پانی بند کرنے کی بھی دھم کی دے ڈالی معاملے میں ماریا کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ان کے اس بیان پر بی جے پی نے پلٹوار کیا ہے بھاچپا پروکتہ شہزاد پونہ والا نے کہا کہ جہادی بچاتے بچاتے اب ووٹ جہاد پر آ گئے ہیں اینڈی الائنس پہلے جہادیوں کے ساتھ اور اب جہاد کے ساتھ مہیمہ مندن کرنا اور کہنا چناؤ جہاد ہے کانگریس اور انڈی الائنس اور ان کے تمام جو نیتا ہے سماج وادی پارٹی اور یہ ساری پارٹیاں ہیں یہ جہادیوں کا ساتھ چاہتی ہے اس لئے جہاد ان کو نظر آتا ہے چناؤ الیکشن کمیشن کو اس پر سنگیان لینا چاہیے ادھر بھاچپائے نیتا امیت مالویہ نے کہا ہے کہ ماریا کو کٹرتا اور دھرمان دیتا کہ یہ راجنیت سلمان خرشید سے ویراثت میں ملی ہے سلمان خرشید پیچھے دھکیل دیا تھا اس رنیت کی یو پی ای ون اور یو پی ای 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 سنبھل کے سنبھل جاور رحمان بر کے خلاف آچار سنہیت اولنگن کا ماملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے ایک چناؤی کار اکرم کے دوران اتیق مختار اور شہاب الدین کے نام پر وڈ دینے کی قسم دلاتے وی کہا تھا کہ قربانی کو ضائع نہ جانے دیں اس بیان کا ویڈیو وائرل ہوتے ہی پرشا سنگ الٹ ہو گیا سنبھل تھانے میں ای سف ٹی دوارہ دھارہ ایک سو ایک سو ایک ایک 188 میں مقدمہ درج کیا گیا ہے بھاچ 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 تشتی کرل کا آروپ لگ رہتی ہے ماریا کے بیان نے کانگریز کو بیک فوٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز کیندری منتری انوراک تھاکور نے ویپکشی دلوں پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ ویپکش اپنی ہار دیکھ کر بھائے اور بھرم پھیلانے کے لیے ڈی